اس کے بعد خاص ایک جو عقیدہ تھا اہلِ عرب کا جو عقیدے میں شرک شرک فی العقیدہ وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت ہے یہ بیٹیاں اگر کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا جیسے چہیتی بیٹی ہو آپ کی کوئی وہ آ کے آپ سے کسی کی سفارش کریں تو کیا آپ رت کر دیں گے اس کی بات بیٹی ہے لخت جگر ہے لہذا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں انہوں نے وہ اللہ کی بیٹیاں مانا فرشتوں کو اور ان کے نام پر بت بنا لیے یہ سارے عربوں کے بت جو ہے مونس ہے لات لات جو ہے الہ کا مونس ہے عزا العزیز کا مونس ہے عزا منات السالسة الاخرہ تیسرہ ایک اور تھا وہ منات وہ بھی مونس تو انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کے نام پر بنائے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا اور جب فرشت خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کو ہم انوک کرتے ہیں ان کے انبوتوں کے ذریعے سے ان کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں ان کو ان کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں انہیں دھوتے ہیں ان کا دھون پیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتی ہے وہ بیٹیاں اللہ کیے وہ سفارش کر دیں گی بیڑا پار ہو جائے گا تو یہاں پر ابتنس کی قانداد قرآن نے اختیار کیا ہے تم ذرا سوچو تم نے اللہ کو ایلوٹ بھی کی تو بیٹیاں تمہیں اپنے لئے تو بیٹیاں پسند نہیں ہیں عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اکثر ہو بیشتوں جو ہے بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دے گی ان کا وہ غیرت کا غلط تصور تھا کہ کوشت داماد بن کر ہمارے گھر آئے گا نہیں دفن کرو تو بیٹی تو پسند نہیں قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے جب انہیں کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے اور موں کو لٹک جاتا ہے بہت افسوس کے اندر غم کے اندر اپنے غم کو جو ہے وہ غصے کو رنج کو گھوٹا ہے اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ میں اسے زندہ رہنا دوں یا دفن ہی کر دوں لیکن تم نے اللہ کو ایلوٹ بھی کی اولاد تو ان میں سے بیٹی ہیں اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ ذرا سوچو کیا تمہیں تو اللہ نے چن لیا بیٹوں کے لئے تمہیں بیٹے پسند ہیں وَتَصَدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَعْسَةِ اول تو اللہ کے کوئی اولاد ہے ہی نہیں کوئی سوار ہی پیدا نہیں ہوتا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لیکن تم نے کمال کیا کہ اللہ کے لئے اولاد بھی تجلیز کر دی اولاد میں سے جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کو اَلَوْتْ کی اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَعْسَةِ اللہ نے تمہیں تو چن لیا پسند کر لیا بیٹے دینے کے لئے اور خود اپنے لئے بیٹیاں بنا لی اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا جان لو تم بہت بھاری بات کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں گستاخی کی بہت بڑی بات ہے اللہ کی جناب میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے اس کا سب سے اونچا مقام جو قرآن مجید میں وہ سورہ مریم ہے یہ سورہ بن اسرائیل ہے پھر سورہ کار پھر سورہ مریم وَقَالُ تَغَذَرْ رَحْمَانُ وَلَدَا انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لئے کوئی بیٹا یا بیٹی بنا لی دیکھو لوگو تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان سے اور تمہاری گستاخی کی بات ایسی ہے کہ اسے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شکھ ہونے کو ہے اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہیں اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے شایان شانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو وہ مقام جو ہے ذروہ سنا میں پورے قرآن مجید میں اس خاص قسم کے شرک کے اوپر اللہ کا غضب جس طرح ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نمائیہ وہاں بہرحال اس پر اِنَّكُم لَتَقُولُونَ قَوْنَ عَصِيمَا یہ دو رکوع ختم ہوئے اور اس پر ہمارا جو اس منتخب نساب کا جو تیسرا حصہ چل رہا تھا اس تیسرے حصے کا یہ درس جو ہے ختم ہو رہا ہے اب اس میں ایک درس باقی رہ گیا ہے یعنی عملِ سالے کی وضاحت میں سب سے پہلے انفرادی شخصیت پھر آئیلی زندگی پھر معاشرتی زندگی پھر ریاست اور حکومت ملی زندگی اس کے لیے اصول کیا ہے اس کے لیے جامع ترین سورت قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات ہے تو ہمارا اگلا درس جو ہے انشاءاللہ سورہ حجرات کا ہوگا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العصیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزرق الحکیم